فروری کی تیسری جمعیرات دو ہزار چھے کو جب سلیم ایکسپریس کا بحری جہاں سعودی عرب کے علاقے تبوک سے مصری صفاغہ سے واپسی کے راستے پر تھا اس میں ایک ہزار چار سو سے زیادہ افراد صفار تھے جن میں سے کچھ حد سے واپس آ رہے تھے لیکن مصر کی بندرگاہ صفاغہ سے سی کلومیٹر کے فاصلے پر جہاز ڈوب کیا اور اس حادثے میں ایک ہزار سے زیادہ مصری لوگ ہلاک ہو گئے لیکن اللہ نے اس حادثے میں ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچا لیا اس نے حج کے سفر سے واپس آتے ہوئے اس کے ساتھ ڈوبنے والی اپنی بیوی کی کہانی سنائی اس نے کہا سب نے چلانا شروع کر دیا تھا جہاز ڈوب رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو پکارا چلو باہر نکلو اس نے مجھ سے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک باہر نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنا ہجاب پوری طرح نہ پہن لوں میں نے اس سے کہا یہ ہجاب پہننے کا وقت نہیں ہے باہر نکلو ہم مرنے والے ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گی جب تک کہ میں مکمل ہجاب نہ پہنوں اگر میں مر گئی تو اللہ سے ایک نیکی پر ملاقات گروں گی چنانچہ وہ مکمل ہجاب پہن کر میرے ساتھ باہر نکل آئی اور جب ہم نے جہاز کے ڈوبنے کا جائزہ لیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی میں آپ سے خدا کی قسم مانگتی ہوں کیا آپ مجھ سے خوش ہیں تو میں نے بہت رویا اور اس نے مجھ سے کہا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں میں آپ سے سننا چاہتی ہوں اور میں نے اس سے کہا خدا کی قسم میں تم سے بہت خوش ہوں اس نے روتے ہوئے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی سبا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اس کے ساتھ یہ گواہی بھی دیتا رہا یہاں تک کہ وہ ڈوب گئی اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس سے آخرت میں نعمتوں کے باغوں میں ملا دے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادي وادخلی جنتی